بولیوڈ کے ماز مہراجہ سپسٹر عجیدیگوان کی میدان فلم کو انیس سینما میں چھے دن کاملیڈ ہو چکے اور ساتھوں دن چل رہا ہے میدان نے بوکس پہ لگا تار پبلک کا دل جیت کے یہ ثابت کر دیا کہ میدان دوزا چوبیس کی نمبر ون فلم ہے اور میدان کو نیشنل اوارڈ بھی ملے گا میدان بوکس پہ اچھی خاصی کمائی کرنے کے ساتھ پبلک کے دل کو ہم کو جیتی ہوئی نظر آری ہے اور سپسٹر عجیدیگوان دوزا چوبیس کے اندر ہسٹوریکل کمبیک کرنے والے ہیں پہلے عجیدیگوان کی میدان بوکس پہ شیطان بوکس پہ بلوک باسٹر بنی ہے میدان بوکس پہ ایک اچھی مووی ثابت ہو چکی ہے دوزا میدان کا کلکشن ہم کو تھوڑا سا کم دیکھنے کو ملے لیا ہے لیکن دوزا میدان کافی اچھی ہم کو کمائی کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے بات کریں گے دوزا میدان نے سات دنوں کا دل انی بوکس پہ کتنا دھندہ کیا ہے وہ سی مارکن میں کتنا دھندہ کیا ہے ورل وڈ میں کتنی کمائی کیا ہے مہین پہ سپر شٹار عجیدیگوان کی میدان فلم کا لائف ٹیم کلکشن کتنا رہے گا میدان کا کس طرح کا پوٹینچل میدان سینما ہول میں آگ جا کے کتنے دن اور چل پائے گی میدان نے اب تک ان کے ان مویز کی ریکارڈز کو توڑا سب کو جاننگ اس وڈی میں تو بس آپ لوگوں نے اس وڈیو کے ساتھ بنیے رہنا ہے سپر شٹار عجیدیگوان کی فلم بڑے میاں بھی چھوٹے مینی سینما میں ساتھوں دن کمیٹ کرنے والی ہے بڑے میاں چھوٹے میاں بوکس پہ میدان کے سامنے بوری طرح سٹرگل کر رہی ہے میدان نے دوستو ریٹنگ مقابلے ریویز اور رییکشن کے مقابلے میں بڑے میاں چھوٹے میاں کو کوئی سو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اس بات میں کوئی گرنٹی نے آپ کو سینما وال میں ہر بیس پچیس دن کے بعد ایک بڑیا سے بڑیا ڈراما ایکشن لولی سٹوری فلم دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن دوستو کچھ موویز ایسی ہوتی جو آپ کی دل کو پر اس طرح سے چھا جاتی ہیں کہ آپ ان کو کئی سالوں تک بھی دیکھتے ہو آپ کا ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ فلم کل ریلیز ہوئی ہے تو بلکل اس طرح سپر سٹر عجدیگوان کی میدان ایک ایسی فلم ہے جن کو آپ کئی سالوں تک نہیں بھول پاؤ گے دوستو اگر بات کریں میدان کے کلکشن کے بارے میں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی رکویسٹ ہے اگر آپ لوگ سپر سٹر عجدیگوان کی ڈائین فینس ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دے چاہاں اور کومرس سے بتانا میدان لائف ٹیم باکس پر کتنے کمائی کرے گی اور اپنے میدان دیکھی یا نہیں دیکھی ہے دوستو اگر بات کریں سپر سٹر عجدیگوان کی میدان فلم گرنی سنما میں سات دن کملیٹ ہونے والے ہیں دوستو عجدیگوان کی گول مال اگر نے پہلے سات دنوں کا اندر اندین باکس پر ایک سو چھتیس کروڑ کا دندہ کیا تھا تانجہ جی نے ایک سو اٹھارا کروڑ کی کمائی کی تھی سنگہ میریٹر نے ایک سو بارہ کروڑ کی کمائی کی تھی دریشم ٹو نے ایک سو چار کروڑ کا کولیکشن کیا جبکہ ٹوٹل دھمال نے چورانویں کروڑ کا کولیکشن کیا تھا پہلے سات دنوں کا اندر سنف سردان نے پہلے سات دنوں کا اندر اندین باکس پر تریاسی کروڑ کی کمائی کی جبکہ عجدیگوان کی شاتان نے پہلے سات دنوں کا اندر اکیاسی کروڑ کی کمائی کی تھی اور دیکھتے ہیں میدان پہلے سات دنوں کا اندر کتنا دھندہ کرے گی سوپر سٹرائش اجدیگوان کی میدان فلم کا بجٹ ہے سو کروڑ کا جس کو انین بوکس پہ پورے دوہزار سکنز کو پر ریلیس کیا گیا تو میدان کو ورس مارکٹ میں ساٹھ کنٹریز کے اندر تیرہ سو لوکیشنز کو پر سولہ سو سکنز کو پر ریلیس کیا گیا تھا دوہ سو میدان کا کولکشن ہم کو سٹرگل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے میدان نے پہلے دن سے لے کے چار دنوں کے اندر بوکس پہ ریکورڈ ترڑا کمائی کی تھی پانچویں دن سے لے کے چھٹویں ساتویں دن کا جو کولکشن ہے ایک ایورج کولکشن ہے ڈیسن کولکشن ہے لیکن اچھا کولکشن ہے دوستہ کر بات کریں میدان نے پہلے دن انین بوکس پہ سات کروڑ تیس لاکھ روپے کی کمائی کر کے ورلی وڈ میں دس کروڑ ستا لاکھ روپے کی اپنگ لے کے ایک اچھی اپنگ لی تھی لیکن دوستہ میدان کا دوسرے دن کا کولکشن بہت ہی زیادہ گیرہ تھا میدان دے ٹوک انین بوکس پہ دو کروڑ پیچانویں لاکھ روپے کی کمائی کرنے کے ساتھ ورلی وڈ میں پانچ کروڑ بیس لاکھ روپے کی کمائی کی تھی لیکن اس کے بعد میدان نے تیسری دن سیچڈو کو پورے ایک سو دس پرسنٹ جمپ لے گی یہ ثابت کر دیا کہ میدان چلے گی میدان دوستو دے ٹوک انین بوکس پہ پانچ کروڑ پیچانویں لاکھ روپے کی کمائی کی تھی اور ورلی وڈ میں دس کروڑ کا دھندہ کیا تھا لیکن دوستو سنڈے کو میدان کو بوکس پہ بہت بڑا جمپ لینا تھا لیکن میدان جو ہے سنڈے کو بوکس پہ اتنا بڑا جمپ لینے میں ناکام رہی ہے میدان دوستو دے ٹوک انین بوکس پہ چھ کروڑ نبی لاکھ روپے کی کمائی کی تھی حالانکہ دوستو سپرسٹر عیدیوگان کی میدان کو ڈے فور کو سنڈے کو انیڈ بوکس پہ کم سے کم آٹھ کروڑ سے دس کروڑ کی کمائی کر کے ولی وڑ میں بارہ سے پندرہ کروڑ کا دھندہ کرنا چاہیئے تھا لیکن دوستو کوئی بات نہیں ہے میدان نے پہلے چار دنوں کا اندر انیڈ بوکس پہ کافی اچھے کمائی کی تھی بائیس کروڑ چھہاسی لاکھ روپے کی کمائی کی تھی چار دنوں کا اندر انڈیا گروہ سنڈکشن میں 39 کروڑ 50 لاکھ روپے کی کمائی کی تھی چار دنوں کا اندر اوورس مارکٹ میں 6 کروڑ 20 لاکھ روپے کا دھندہ ہوا تھا چار دنوں کا اندر میدان نے ولی وڑ میں 36 کروڑ 70 لاکھ روپے کی کمائی کر لی تھی ابھی تین دن کا کولیکشن اور بھی یاد کرنا باقی ہے دوستو میدان نے دے 5 کو اچھا کولیکشن کیا ہے ایک بہت آؤٹسٹینڈنگ ہم کو ڈرابڈ دن دیکھنے کو نہیں ملا لیکن ایک آورج کولیکشن ہے میدان دوستو ڈے 5 کو انڈین بوکس پہ ایک کروڑ 70 لاکھ روپے کی کمائی کی انڈیا گروہ سنڈکشن میں دو کروڑ 80 لاکھ روپے کی کمائی کی اوورس مارکٹ میں ایک کروڑ کی کمائی کی میدان دوستو ڈے 5 کو ورل وڑ میں تین کروڑ 80 لاکھ روپے کی کمائی کی ڈے 6 کو میدان انڈین بوکس پہ دوستو تھوڑا سا جمپ لے کے اندین بوکس پہ ایک کروڑ 80 لاکھ روپے کی کمائی کر کے انڈیا گروہ سلکشن میں تین کروڑ کی کمائی کی میدان دوستو دی سکس گوویس مارکٹ میں 80 لاکھ روپے کا کمائی کر کے ورل وڈ میں تین کروڑ 90 لاکھ روپے کی کمائی کی دوستو اگر بات کر دی سیون کے کلکشن کے بارے میں دوستو سپسٹر ایدیوان کی مدان کی سی دی سیون کے ایڈوانس بوکنگ 40 لاکھ روپے کی پورے 35000 ایڈوانس بوکنگ میں ٹکٹ بگ پائیں دوستو سپسٹر ایدیوان کی مدان دی سیون کو اندین بوکس پہ ایک کروڑ 50 لاکھ روپے کی کمائی کر چکی ہے انڈیا گروہ سلکشن میں دو کروڑ 50 لاکھ روپے کی کمائی کرے گی مدان دوستو دی سیون کو اوورس مارکٹ میں 50 لاکھ روپے کی کمائی کر کے ورلڈ ورڈ میں 3 کروڑ کا دھندہ کرے گی دوستو یہ دی سیون کا بوکس پرڈکشن ہے ایڈوانس بوکنگ سے بوکس ہم کو جو ریپورٹ دیکھنے کو ملتی ہو ایک دن پہلے مل جاتی ہے لیکن مجھے ابھی پتہ دی سیون کمپلیٹ نہیں ہوا ہے جب رات بارہ بھی دی سیون کی ریپورٹ آئے گی تو آپ کو 10-20 لاکھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن دوستو دی سیون کو میدان اتنی کمائی کرے گی میں آپ کو بتاؤں میدان کا جو انڈین بوکس کلکشن ہے وہ اچھا کلکشن ہے گروس کلکشن بھی اچھا لیکن میدان کا جو اوو اس مارکٹ کلکشن ہے وہ بہت ہی زیادہ ویک ہے جہاں پہ شیطان نے دو دنوں کا اندر اوو اس مارکٹ میں 10 کروڑ کی کمائی کر لی تھی دوستو وہ میدان سات دنوں کا اندر او اس مارکٹ میں اتنی کمائی کرنے میں ناکام رہی ہے شیطان نے بوکس پہ بہت بڑی کمائی کی تھی لیکن میدان اس طرح کم کو ریسپاؤنس نہیں لینے میں ناکام رہی ہے بات کریں میدان کے سات دن کے ٹوٹر کلیکشن کے بارے میں سو پسٹر ایدیوان کی میدان نے سات دنوں کا اندر ٹوٹرل انڈیا میں پورے بھارت میں انڈیا میں 29 کروڑ 10 لاکھ روپے کی کمائی کی ہے میدان نے سات دنوں کا اندر انڈیا گراس کلیکشن میں ٹوٹرل پورے بھارت میں 37 کروڑ کی کمائی کی ہے اور میدان دوستو سات دنوں کا اندر ٹوٹرل اوہ سے مارکٹ باہر کے دیشوں سے 8 کروڑ 40 لاکھ روپے کی کمائی کی اور میدان دوستو ٹوٹرل فائنل سات دنوں کا اندر انڈیا اور ویلیوڈ ٹوٹرل انڈیا اور ویلیوڈ بوکس کلیکشن میں ٹوٹرل چھاریس کروڑ 20 لاکھ روپے کی کمائی کرنے میں سبل ہو پائی گئے میدان کی سات دن کا ٹوٹرل میں نے آپ کو ہنڈر پسر ریل ریپورٹ بتا دی اب آپ لوگ کومیس سکھ جب بتانا میدان لائف ٹوٹرل بوکس پہ کتنے کمائی کرے گی سپٹ بنے گی فلوپ بنے گی یا ایک ایوریجنکل انڈیا بنے گی اپنا اوپنیم کومیس سکھ میں زودہ لے گا دوستو اگر بات کرے سپرستر اجیدیگوان کی تانجہ جی نے 15 کروڑ 10 لاکھ روپے کی اپنگ لیتو اور لائف ٹیم انڈی بوکس پہ 289 کروڑ 75 لاکھ روپے کی کمائی کی تھی دریشم ٹو نے اپنے پہلے دن انڈی بوکس پہ 15 کروڑ 38 لاکھ روپے کی اپنگ لیتو اور لائف ٹیم انڈی بوکس پہ 240 کروڑ 45 لاکھ روپے کی کمائی کی تھی سپرستر اجیدیگوان کی شاتان فلم نے اپنے پہلے دن انڈی بوکس پہ 15 کروڑ 21 لاکھ روپے کی اپنگ لے کے لائف ٹیم انڈی بوکس پہ 220 کروڑ کی کمائی کی ہے اب بات ہی ہے جی دیوان کی میدان فلم کو پر جیس نے پہلے دن انین بوکس پہ 7.30 لاکھ روپے کی اوپنگ لی تھی کیا میدان دوسروں لائف ٹیم انین بوکس پہ 100 کلوڑ کا نمبر کراس کرے گی یا 80 کلوڑ کا نمبر کراس کرے گی کیا میدان لائف ٹیم والی وڑی میں 150 کلوڑ سے اوپر کمائی کر پائے گی یا پھر 200 کلوڑ سے اوپر کمائی کر پائے گی اب دوسروں میرے کو بہت ہی دوکھ کے ساتھ یہ بولنا پڑھ رہا کہ بوکسز کی پرڈکشن یہ بولتی کہ سپر سٹی جی دیوان کی میدان فلم جو ہے وہ لائف ٹیم انین بوکس پہ 60-70 کلوڑ کی کمائی کر گی میدان لائف ٹیم والی وڑی میں 20 کلوڑ سے لے کے 15 کلوڑ کی کمائی کر گی اور میدان دوسروں لائف ٹیم میں والی وڑی میں انڈیا گروس لکشن میں ٹوٹل جو بولڑ میں 120 کلوڑ سے لے کے 130 کلوڑ کی کمائی کر گی بوکسز پہ ایک ایوریج فلم بن جائے گی وہ دوسروں شکر اگر یہ فلم بوکسز پہ ایک ایوریج فلم بن جاتی ہے ایک ڈیسنٹ فلم میں کلین بن جاتی ہے پرافٹ میں تھوڑی کمائی کر لیتی بوکسز پہ بڑی ڈیزاسٹر موی ثابت نہیں ہوتی ہے بوکسز پہ فلو موی ثابت نہیں ہوتی تو گئی اس میدان کے لئے اچھی بات ہے میدان نے دوستو میں آپ کو لکھوا کہ بولتا ہوں میدان چاہیے ان سینما میں اچھی کمائی نہیں کی ہے لیکن میدان اوٹی ٹکو پر آگ لگا دے گی میدان جو ریلیز سے پہلے اپنی اوٹی ٹی آئی میزرگ رائٹ سرلائٹ بیچ کے بجٹ ریکور کر چکی ہے میدان اب ٹوٹلی پرافٹ میں کمائی کر رہی ہے لیکن دوستو میدان سینما ہال میں چلے گی چلے گی ضرور چلے گی لیکن اوٹی ٹکو پر یہ فلم آگ لگا دے گی تو فانی آگ لگائے گی لائک اور سسکر پر جیئے ملتے ہیں نیکس ویڈی میں